جی اسلام علیکم کوپی رائٹنگ کوپی رائٹنگ کوپی رائٹنگ اس کوپی رائٹنگ کورس کو سیکھنے کے بعد اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی بلکہ ہر کوئی سلیم جعوید کی جوڑی ننہ بنی جس نے شولے بنائی تھی اور ہٹ کر دی وہ موویز تو تم لوگ کی خیر نہیں اتنے تم لوگوں نے میرے کان کھائی ہیں بھائی صاحب آپ سرچ انجن سے باقی لوگ جو پہلی دفعہ آکے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں یا جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرا نام ہشام سرور ہے میں ایک فری لانسر ہوں ٹرینر ہوں انسٹرکٹر ہوں میں نے پلی لسٹ چیک کر لیں فری لانسنگ ڈیجنل مارکٹنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ بلوگنگ اور آگے بھی بہت کچھ کوپی رائٹنگ جیسے سپلنگ نظر آ رہے ہیں کوپی رائٹنگ آ رہے ہیں جی ایش ٹی آئی این جی نہیں ہوتے کوپی رائٹنگ رائٹ لکھنا اس کو ہوتے ہیں کوپی رائٹنگ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جناب میں نے اپنا کام کیا اور میں انٹیلیکچول رائٹ ہو گئے ہیں میرے میں کسی کو دکھاؤں گا نہیں کسی نے چوری کر لیا تھا میں چھوڑوں گا نہیں بہت سارے لوگ کوپی رائٹنگ کی لغوی مائنو سے کنفیوز ہو جاتے ہیں میں نے بڑا ڈیٹیل سے اے بکھو اتنا لکھ 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 میں چاہتا تھا کہ پہلے میں سیکھوں ایگزیکیوٹ کروں اور پھر آپ کو سکھاؤں جیسے میں نے فریلانسنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ اور بلوگنگ کیا اگر میند کرتے رہے انشاءاللہ لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ شام کی ویڈیو دیکھے بس ایک ریسورس شام نے بتا دی ہے ادھر سے ہی کوپی پیسٹ کر لیں تو کوپی پیسٹر کی کیا لائف ہے کوپی پیسٹر تو کوپی کیٹ ہوتا ہے بھئیہ خود کرییشن کیسے آئے گی خود کرییٹیوٹی کیسے آئے گی خود سوچنے کا طریقہ کیسے بدلے گا یہ کوپی رائٹنگ سکھاتی ہے اور وہ کوپی رائٹنگ بہت دور تک جاتی ہے سب سے پہلا سوال یہ کوپی رائٹنگ اور کوپی رائٹنگ کا فرق آرائے جی ایش ٹی اور آرائی ٹی ڈیو آرائی ٹی آئی این جی کا فرق تو میں نے آپ کو بتا دیا دوسری بات یاد کونٹنڈ رائٹنگ اور کوپی رائٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے بھئیہ فرق صرف بے کا ہے ایک بے جو ہے وہ بات بتا رہی ہی ہوتی ہے یعنی کہ بتانا اور دوسرا بے جو ہے جو کہ کوپی رائٹنگ ہے وہ بیچنا سمندر کو کوزے میں بن کر کے سیلنگ یور پروڈک اور سروس that's what کوپی رائٹنگ does remember that exercise we did سوشل میڈیا مارکٹنگ کی جو ابھی سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے جس میں ہم نے اتنی پیاری کوپی رائٹنگ لکھی کے لوگ کہتے ہیں فریلانسی کا کام نہیں بیچا جا سکتا سروسز بیچنا سب سے مشکل ہے میں نے وہی کر کے دکھا دیا کوپی رائٹنگ اس کے بعد جناب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کوپی رائٹنگ is all about three things persuade influence engage یہ سب ہم سیکھیں گے اس کورس میں آپ سیکھو گے کیسے اچھا لکھنا ہے اس کورس میں آپ پریس ریلیز کو بھی سیکھو گے یہ کوپی رائٹنگ بیسیکلی اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہو اگر کوئی مووی دیکھ رہے ہو لیٹس اگر کوئی گانا سن رہے ہو یہ سب کوپی رائٹنگ ہے وہ الفاظ جن کو سننے سے کچھ کچھ ہوتا ہے یہ شاروخ خان والا نہیں ویسے والا آپ کو دیکھ کے اچھا لگے آپ کو پڑھ کے مزہ آئے آپ engage over eventually کوپی رائٹنگ کا جو آخری کام ہے وہ ہے call to action call to action کا مطلب ہے اگر بات پسند آئی تو خرید لو میں بہت ساری اگزمپلز دوں گا آپ کو ٹائل اوپیس وارن بفیٹ اور بہت زیادہ لوگوں کی تاکہ آپ کو سمجھ لگے ہیں میں آپ کو اس کورے کورس میں ایک ایسی ریسورس بھی بتاؤں گا جس سے آپ چنگے بھلے کوپی رائٹر بن جائیں گے بہت جلدی ہے نا اس ویڈیو میں نہیں بتانے لگا کہ کیا ہونے لگا ہے سو ایسا کوپی رائٹر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو انگلیش میں ماسٹر ہونے یا کوئی ڈگری ضرورت نہیں ہے ایسا میٹر او فیکٹ میں اگر سچ بولوں تو آئی لٹریلی فلانکٹ ان انگلیش فارغ تھا میں پر میں نے ایک پیکٹس کر کر کے ایک میگزین تھا دکرکیٹر اس کو پڑ پڑ کے اور پھر اس کے لئے لکھ لکھ کے اپنی انگلیشی پیتر کی کوپی رائٹنگ کے سٹریکنگ ورڈ سیکھے کسی ایک رائٹر کو پکڑ لیجئے میں نے پکڑا تھا فرشتہ ایک گدیس آہبا کو دکرکیٹر کے لئے لکھتی تھی اور کیا باک کمال صلاحیت کی خاتون تھی میں رائٹر بنا تو انہی کو دیکھ کے بنا میں نے اپنا بلوگ بینگرو ڈاٹ کام سٹارٹ کیا تھا کہ اتنا اچھا وہ لیتی ہوتی تھے سلیم خان جو کہ سلمان خان کے والد ہیں بولی ووڈ انڈسٹری کے رائٹر وہ کہتے ہیں کہ یار ایک وقت تھا کہ ہم نے بورڈ میں رائٹرز کا نام لکھنا شروع کر دیا کیونکہ صرف ایکٹرز کو اکنالج کیا جاتا تھا سراہ جاتا تھا رائٹرز کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ہم نے میک شور کیا کہ جتنا ایک ایکٹر جتنا ایک سپر سٹار جتنا ایک میوزیشن گمار ہے اتنا ہی رائٹر بھی کمے گا اسی کی تو کاپی رائٹنگ ہے اسی کا تو سکرپٹ ہے ایک سا لرنیبل سکل جی جیسے آپ جم میں جا کے یہ اتنے اچھے اچھے مسلز بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے مائنڈ کے مسلز بناتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو پریکٹس اس کام میں پرفیٹ کرے گی تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسامپلز لے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا طریقہ وردات کی تھی اس پرٹیکلر کانٹنٹ میں کانٹنٹ پروڈیوسر نے چاہے وہ ویڈیو ہے چاہے وہ کچھ ہے سا ام گونے سٹارٹ ویڈ ٹائے لپیز تو کہے مسٹر ٹائے تمہارا ایڈ دیکھ دیکھ کے نا ہم مارے کون پکے ہیں اگلی ویڈیو میں ملگا دوتی ہے پاپی رائٹ رو موسیقی